مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلین نے چان کو پوری طرح سے ڈامج کر دیا ہے اب ہم ایک سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر بہت نل بچے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا سکول انہیں ایک ایسی کلاس میں بیج دیتا ہے جہاں پر صرف اور صرف لوزرز تھے سب لوگ ان کی عرکتوں کی وجہ سے تنگ دے اور ان کا مزاق بنایا کرتے تھے ایوین انہیں اسکول میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور پہاڑ کے پاس ایک پرانا سا رومن کا کلاس رون تھا ان کا ٹیشئر کون ہے یہ چان کے آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ وہی ایلین ہیں جس نے چان کو تباہ کیا ہے اب آپ کے سین میں بات آ رہی ہوگی کہ وہ ایلین ان کا ٹیشئر کیوں گا ہے دراصل اس ایلین نے ان سکول والوں کے ساتھ کانٹریک کیا تھا کہ میں بچوں کو ایک سال تک پڑھاؤں گا وہ سکول والوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ کا کہنا ہے کہ بچے بہت شرارتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر مجھے بھی باہر نکال مارے لیکن میں بھی آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ میں ان کو کوئی چھوٹ نہیں پہنچا ہوں گا اگر یہ لوگ مجھے مار سکیں یا کلاس روم سے باہر نکال سکیں تو میں ہمیشہ کے لئے چلا جاؤں گا اس کے علاوہ اس کلاس کا ایک اسسٹنٹ ٹیشئر بھی ہوتا ہے جو کہ اس کلاس کو ٹرین کیا کرتا تھا وہ ایک بہت اچھا سولجر بھی تھا وہ اگر پہ ایک کلاس کو سمجھاتا ہے کہ تم لوگوں کا کام اس ایلین کو مارنا ہے یہ ایلین بہت پاور فل ہے اور تم لوگوں کا دشمن ہے تم لوگ کبھی پیس پر ترس مت کھانا تم لوگوں کو جل سے جلد اسے یہاں سے بیچنا ہوگا تاکہ ہم اپنی دنیا کو بچا سکیں اور جو اسے مار ڈالے گا یا اس دنیا سے باہر نکال دے گا اسے تین ملین مون ملیں گے اسیسٹنٹ ٹیچر بتاتا ہے کہ اس کے بھاگنے کے سپیٹ بہت زیادہ ہے اور تم لوگ کبھی بھی اس کو پگر پاؤ گے لیکن تم لوگ پھر بھی اپنی بیسٹ ٹرائے دینا اس سولجر یعنی اسیسٹنٹ ٹیچر کے پاس ایک بوکس بھی ہوتا ہے جس میں بہت ایڈوانس ویپنز تھے لیکن اس ایلین کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ ہستا ہے اور گن اٹھا کر اپنے ہی تینٹیکل کو شوٹ کر لیتا ہے اس کا تینٹیکل ٹوٹ کے نیچے کر جاتا ہے اور اسے کوئی پین نہیں ہوتی یہاں اپنے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کتنا شرون تھا اس میں ایک اور ability یہ تھی کہ اس کے body parts regrow کر جاتے تھے لیکن اس کی وجہ سے اس کو ایک نقصان بھی ہے کہ جتنی وہ power لگائے گا اپنے body parts regrow کرنے میں اتنی اس کی speed میں کم ہی آتی جائے گی اب نیسٹس سب شوڑنس کا اس ایلین ٹیچر کے ساتھ پہلا دن تھا اور وہ سب اپنے اپنے قریقے سے اس کو شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن کوئی بھی bullet اس ایلین ٹیچر کو ہیٹ ہی نہیں کر پاتی اسی کلاس کے لئے government ایک بہت اچھی assassin بہار کرتی ہے جو کہ بہت اچھی نشانباز بھی تھی اسی کلاس میں ایک لڑکا ناگی صاحبی تھا وہ اپنی ڈائیری میں اس ایلین ٹیچر کے بارے میں کچھ ناکچھ لکھتا ہی رہتا تھا جس کی help سے ہوئی تھی کہ ان اس ایلین ٹیچر کو مار سکیں لیکن تب ہی اس کے پاس کچھ لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پلان میں شامل ہو جاؤ ہم اسے مل کر ماریں گے اب وہ اسے ایک چاکو دے کر اس ایلین کے پاس بھیجتے ہیں وہ جیسے اس ایلین کے پاس جاتا ہے اور اسے سٹیپ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ایلین اس کے پاس گرنیٹ دیکھ لیتا ہے اور اسی چکر میں وہ گرنیٹ پاس ہو جاتا ہے ایسے لگا تھا جیسے ایلین مر گیا ہو وہ لڑکے بھی کافے کچھ تھے کہ اب ہمیں پیسے ملیں گے لیکن تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ناگی ساکر پر ایک عجیب سے گورنگ ہے اور اسے بلاس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا وہ ابھی اس گورنگ کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں ایلین ٹیچر نظر آتا ہے یعنی وہ مرا نہیں تھا ایک فیکری گورنگ بھی اسی ایلین کی سکن تھی جو کہ وہ ہر سال شیٹ کیا کرتا تھا وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور اس کا سکن کلر بدلنے لگتا ہے وہ بچوں سے کہتا ہے کہ ہمارے ایکریمنٹ میں شامل تھا وہ تم نے نہیں کیا تمہیں صرف کل سے شوٹ کرنا لاؤ تھا لیکن تم نے کرنیر کا استعمال کر کے بہت غلط کیا اگر تم لوگوں نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم لوگوں کے خائر والوں میں سے کسی کو ضرور نقصان پہنچا سکوں گا اور یال رکھنا میں ایسا کروں گا بھی پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کلاس کے بچے اس ایلین ٹیچر کو ایک نیٹ میں بسا کر اسے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایلین ٹیچر وہاں پر بھی ان کا نشانہ لگنے نہیں دے رہا ہوتا اسسسٹنٹ ٹیچر یہ سب وہاں پر کھڑا دیکھ رہا تھا اور تب ہی وہاں پر ایک نیا سٹوڈنٹ آتا ہے ویسے تو وہ بہت اچھا سٹوڈنٹ تھا لیکن کسی لڑائی کی وجہ سے اسے یہاں پر بیج دیا گیا وہ سیتھا اس ایلین ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اسے ہینڈ چیک کرنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ایلین بھی اپنا ہاتھ اسے ملانے کے لئے آگے کر لیتا ہے لیکن اس کے ٹینٹیکلز زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹیچر نے اپنے ہاتھ میں کچھ پریئرز لگائے ہوئے تھے یہ وہ پہلا لڑکا تھا جو کہ اس ایلین کو چھوٹ پہنچانے میں کامیاب ہو سکا یعنی یہ واقعی کافی بریلینٹ تھا دن گزرتے گئے اور وہ روز نئے ترینگوں سے اس ٹیچر کو مارنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اسے کچھ بھی نہ ہوتا اب ایک دن میں اس جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور ناگی سا بھی وہاں پر ہوتا ہے ناگی ساں اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کیوں بھیجا گیا تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بہت بریلینٹ سپرنٹ ہوا کرتا تھا میری کلاس ٹیچر بھی مجھے بہت پسند کیا کرتے تھے لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ میری کلاس کا ایک بچہ آپ کی کلاس کے بچے کو بہت بری طرح مارا ہے میں نے اس بچے کو بچانے کیلئے اپنی کلاس کے بچے کے ساتھ لڑائی کی اور مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا وہ مزید بتاتا ہے کہ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے فائٹر سمجھا گیا ایون میں ایک کلاس ٹیچر نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے میرا بہت دل ٹوٹا اور ہمیں ٹیچرز کی برسپیکٹ نہیں کرتا اور اسی لیے مجھے یہاں بیج دیا گیا ہے ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر وہ ایلین ٹیچر آ جاتا ہے وہ اپنے ایلینٹ سٹوٹنٹوں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اچھے ٹیچرز کی طرح ہیں جو کہ مشکل بات میں بچوں کا ساتھ دیتے ہیں یا پورے ٹیچرز کی طرح جو ان کا کبھی بھی کہیں بھی خیال نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں وہ پہاڑ سے نیچے چھنپ لگا دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک گن بھی تھی جیسے وہ اس ایلین ٹیچر کو شروع کرنے والا تھا ایلین ٹیچر بھی فوراں سے اس کے پیچھے کوچھ آتا ہے اور اپنی فارم بدل کر ایک ویب بنا لیتا ہے جو کہ اس کھائے کے چاروں طرف چھوٹ گیا تھا وہ ایلینٹ سٹوٹنٹ اس پر گر جاتا ہے وہ ایلین ٹیچر سے کہتا ہے کہ واہ آپ تو بڑے اچھے ٹیچر نکلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو جب چاند تباہ ہوا دو ماہ گزر چکے ہیں لیکن گورمنٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پائی ہے یہ ایلین ٹیچر اس وقت جیپین میں رہ رہا تھا اور اس کو روکنے کے لیے یا مارنے کے لیے دوسرے ملک جیپین پر مسائل بیش رہے تھے لیکن یہ ایلین ٹیچر اور سب مسائل اس کو خود روک لیتا ہے دوسری طرف ہم اس واجر کو دیکھتے ہیں یعنی اسی اسیسٹنٹ ٹیچر کو جو کہ آرمی چیز سے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس کلاس کے بچے ابھی اتنے بھی بہادر نہیں ہوئے کہ اس کا مل کے مقابلہ کر سکیں تو میں ان کی کلاس میں ایک اور سٹوڈنٹ بیش رہا ہوں کل اب اگلی تین ہم اس سٹوڈنٹ کو اس کلاس روم میں دیکھتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ایک روبوٹک انٹیلیشنز تھی جو کہ ایک بوکس میں تھی اور اس کے ساتھ کافی وپنز بھی اٹاشت ہے وہ اسپیشلی اسی ایلین ٹیچر کو ماننے کے ری ڈیزائن کی گئی تھی جیسے یہ کلاس شروع ہوتی ہے اور وہ ایلین ٹیچر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بینا کچھ سوچے سمجھے فوراں فائلن سٹارٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے بچے اپنی چھے اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں کہ کہیں گولی انہیں نہ لنچا ہے سب سٹوڈنٹ کو بہت خصہ آتا ہے کہ جب ہمیں جو ایک کام دیا گیا ہے اور ہم اس کو کر دو رہے ہیں تو پھر اس روبوٹ کو کیوں آئی کیا گیا ہے جس سے ہماری شان کو بھی خطرہ ہے تو وہ اس کو چین سے بان دیتے ہیں اس کے بعد بہی ایلین ٹیچر اس روبوٹک انٹیلیجنس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم نے آتے ساتھ ہتنا عصا کیا اور بچے بھی تم سے جر گئے اگر تو تم مجھے واقعی مارنا چاہتی ہو تو کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے تم پہلے ان سب سٹوڈنٹ سے دوستی کرو اور پھر مجھے مل کر مارنا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں کامیاب بلو جاؤ اب اگلی سپاہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روبوٹک انٹیلیجنس ہرٹ بچے کے سیل فون میں ایک میسیج بھیجتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد سب بچے اس روبوٹک انٹیلیجنس کو کافی اچھا سمجھتے ہیں اور ان میں آہستہ آہستہ دوستی ہو جاتی ہے اب اگلی دن کلاس ڈائر ہوتی ہے اور ہمیں ایک اور نئے سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں وہ بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ میں بہت سٹرونگ ہوں بہت سٹرونگ ہوں اور تبھی اس کا منٹور یعنی ٹرینر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے بہت اچھی ٹران ٹرین کیا ہے اور تبھی وہ نئے سٹوڈنٹ بولے لگتا ہے کہ یہ ایلین ٹیچر میرا بھائی ہے کیونکہ ہمارا خون ہی ایک ہے لیکن میں پھر بھی اسے مار دوں گا اور یہ پروف کرنے کے لئے کہ میں ساتھا سٹرونگ ہوں اب کلاس میں ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہیں وہ اس نئے سٹوڈنٹ کے بھی ٹینٹیکلز نکل آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ایلین ٹیچر کافی ہیران ہوتا ہے ان دونوں میں کافی ہیوچ فائٹ ہوتی ہے لیکن تبھی ایلین ٹیچر اس کے ٹینٹیکلز کو انچوئٹ کر دیتا ہے لیکن تبھی وہاں پر اس نئے سٹوڈنٹ کا ٹرینر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہار نہیں مانو گے تمہیں دوبارہ سے خود کو تیار کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب شروڈنٹس وہ سیلین ٹیچر کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہماری کلاس میں کیوں بھی جا گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا لیکن اتنا صرف بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں دنیا کو تباہ کرنے آیا تھا اس سے پہلے پھر تم لوگ مجھے مار دو تو تم لوگ جی چاہو گے لیکن اگر اس سے پہلے میں نے تمہیں مار دیا یا ہرا دیا تو میں چیز چاہوں گا اور دنیا کو تباہ کر دوں گا وہ سب شروڈنٹس سے کہتا ہے کہ تم لوگ پورا ہفتہ میرے ساتھ رہو اور میں تم لوگوں کو ریننگ دیا کروں گا وہ اتنا صدا پاورفول تھا اور اس کی اتنی زیادہ سبی اتنی کہ وہ ہر ایک بچے کے پاس جا کے باری باری اسے پڑھا رہا تھا اور وہ بھی ایٹ اٹائن دوسری طرف گرمنٹ اس کلاس کی رپورٹ چیک کر ہی ہوتی ہے تو اسے اس کلاس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی تو وہ پہلے اسیسٹنٹ ڈیچر یعنی سولڈر کے جگہ کوئی دوسرا سولڈر بھیجتی ہے اب وہ سولڈر کو انسیورڈنٹس کو ٹریننگ دیتا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ تبھی ٹریننگ کے دوران ایک لڑکی کرش آتی اور وہ کہتی ہے کہ میں اور نہیں کر سکتی تو وہ سولڈر اسے پنچ کرنے لگتا ہے کہ اٹھو تمہیں یہ کرنا ہوگا تبھی وہاں پر ان کا پہلا ٹرینر آتا ہے اور دوسرے ٹرینر کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے تو دوسرے ٹرینر اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا خاص بندہ ہے جو مجھے ہرا سکے تو بھیجو اسے ریمپی نہ کچھ کہیاں سے چلے جاؤں گا وہ پرانا سولڈر نہ کی ساپی ٹرس کیا کرتا تھا تو وہ اسے چوز کرتا ہے کہ تم اس سے لڑو گے اسے ایک چاکو دیا جاتا ہے کہ اس سے اسے سٹاک کرنا ہے وہ پہلے تو بہت گھبر آتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ایک چیالنج ہی تو ہے اب انہوں نے کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ جلدی سے اس دوسرے ٹرینر کو کرا کر اس کی گرچن پر چاکو رکھ لیتا ہے جب دوسرے ٹرینر کو یہ بات فیل ہوتی ہے کہ وہ ہار چکا ہے تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ لڑوں لیکن ناگی سا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ ٹرینر خصے سے وہاں سے چلا چاہتا ہے سب کی سبسٹرینٹسوں سے بہت شیئر کر رہی تھے کہ تم نے کر دکھایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سولجر یعنی پرانا اسسٹنٹ ٹیچر اور سیلین ٹیچر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ویسے تو ناگی سا لوسرز کی خلاس میں ہے لیکن ہے بہت بریلینٹ اس میں بہت ساری ابلیٹیز ہیں وہ ایک اچھا اسیسنگ بن سکتا ہے یعنی لڑائی کرنے والا اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور اس ایلین ٹیچر کا بیہیور بھی کافی عجیب ہو جاتا ہے ناگی سا یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ بارش کے پانے کی وجہ سے اس کی باڈی سویل ہو رہی ہے اور یہی بات بھی اپنی ڈائیری میں نوٹ کر لیتا ہے اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلاس شروع ہوتی ہے تو سب سٹرینٹس کہتے ہیں کہ ہم بہت بور ہو رہے ہیں ہم کبھی نہیں پر پائیں گے اور نہ ہی کبھی اس ایلین کو مار پائیں گے لیکن ساتھ ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر ہم نے اسے ہرا دیا تو ہمیں اتنے ساتھ پیسے ملیں گے جسے ہماری زندگی بدل سکے وہ ایسیسن جو کرمنہ ہائٹ کی ہوئی تھی ایلین اسے کہتا ہے کہ کیا تو مجھ پہ ایک ہی بار کر کے پیچھے آ جاؤ گی کیا تمہارا کوئی دوسرا پلان نہیں ہوگا یہاں تو ہر پاس کوئی اور ویپل نہیں ہوگا جسے تم ازما کر مجھے مار سکو وہ ٹرینر سے بھی سیم سوال پوچھتا ہے تو ٹرینر اسے کہتا ہے کہ نہیں اچھا اساسین وہ ہوتا ہے جو کبھی ہار نہ مانے اور دوسری پار بھی لڑے تو وہ ایلین ٹیشر کہتا ہے کہ بس یہ ہی مجھے سننا تھا اور تم لگ اپنا دوسرا پلان بھی ریڈی رکھنا کیونکہ میرا بھی کچھ پتہ نہیں میں کب یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن تمہیں تو مجھے ہرانا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں آنا تو میں ابھی ایک کام کر کے دکھاتا ہوں وہ فوراں سے سپیس میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک سیٹلیٹ سمین کے کراؤن میں دے مارتا ہے یعنی اس سکول کے کراؤن میں اور وہ پلاسٹ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح دنیا کو بھی ڈامیش کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں تم لوگوں کو ایک چانس دے سکتا ہوں آکے فائنل ایکس ایمز آ رہے ہیں اور جو اس میں اچھے مارس لے کر ٹاپ کرے گا اسے میں یہ موقع دوں گا کہ وہ میرے ایک ٹینٹیکل کو شوٹ کر سکے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ٹینٹیکل کو شوٹ کرنے سے میری سپیٹ کم ہو جائے گی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ مجھے مار سکیں اس بات کو سن کے سارے سوڈنس کافی ایکسائیٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھے مارس لے لیے تو ہم اس کو شوٹ کر سکیں گے اور اسے ہرا سکیں گے اب وہ ایلین ٹیچر ایکسائیمز میں بن کے بہت مدد کرتا ہے انہیں اپنے ساتھ سپیس میں بھی لے کے جاتا ہے اور انہیں دنیا بھی گھوماتا ہے تو فائنل ایکسائیمز کا ریزولٹ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھے بچوں نے ٹاپ کیا ہے سب بچے کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ چھے ہی ٹاپرز ہیں اور اس کے ٹینٹیکلز بی چھے ہیں ہم اس کے سارے ٹینٹیکلز کو شوٹ کر دیں گے تاکہ اس کی سپیٹ بہت کم ہو جائے اور ہم جیت جائے وہ سب اس کے لئے بہت تیاری کرتے ہیں اور اب وہ دن بھی آ چکا تھا جب اس ایلین ٹیچر کو ان لوگوں نے شوٹ کرنا تھا تو وہ اسے پان دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کا ٹینٹیکلز شوٹ کرتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کو سٹوڈینٹس اس پر پانی بھی پھینک رہے تھے اس کی وجہ سے اس کے بوٹی سویل ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایلین ٹیچر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سر ایک لاز میں بند ہو چکا ہے اور پورے ایک دن یعنی 24 آورز کے لئے وہ ایسے ہی رہنے والا تھا تب ہی وہاں پر وہ نیا سولجر آتا ہے جو کہ کرمنٹ نے دوسرے ٹینٹ کے طور پر ہائیر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے آسانی سے آرا سکوگے وہ کہتا ہے کہ میں نے پانی میں وائرس بلا دیا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سٹوڈینٹ آتا ہے جو کہ ایلین کو اپنا بھائی کہا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس وائرس سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کی ویکسین یعنی انٹیٹور بھی ہمارے پاس ہے اور تم تین دن کے اندر مارے جاؤ گے اور تب ہی وہاں پر وہ بریلینٹ سٹوڈینٹ آتا ہے اور ناکی سا کو اپنے ساتھ ایک ٹاور پر لے جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی اس ایلین ٹیچر کا بھائی آ جاتا ہے موسم کافی خراب ہو رہا تھا اور بارش ہونے لگتی ہے اس کی وجہ سے ایلین کے بھائی کی ٹینٹیکلز کافی ویک ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر باتا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناکی سا اس کے ٹینٹیکلز کاٹ دیتا ہے ان فیکٹ انہوں نے اس ایلین ٹیچر کی بات پر عمل کیا تھا اپنا سیکنڈ پلان تیار رکھ کے پھر ہم دیتے ہیں کہ ناکی سا وہ اپنے کلاس میں جاتا ہے اور اسے سکول جاتا ہے تو وہ نیا سولجر نیا ٹرینر بھی وہیں پر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک شیٹ پر ویکسین دے دوں گا تمہارے ہاتھ میں یہ جو ایلین کا سر ہے یہ تمہیں مجھے دینا ہوگا لیکن تب ہی سارے بچے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے گھیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انکل ہم اس وائرس کی ویکسین بنا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم آپ کے سامنے ہیں بلکل ٹھیک ہمیں آپ کے کسی انٹیروٹ کسی ویکسین کی ضرورت نہیں وہ اسے مٹی میں دبا کر اس کا بہت مزاق اڑھانے لگتے ہیں اور وہ بیچارہ یہاں پھر سے ہار جاتا ہے تب ہی وہاں پر آرمی آتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اب یہ ایلین ہمیں دے دو تاکہ ہم خود اسے مارتے ہیں گرمنٹ اسے ایک ایسی چمبر میں رکھ دیتی ہے جہاں پر بہت سارے بامز ایکسپورٹ ہونے والے تھے یہ سب کچھ ان کے سٹوڈنٹس اور وہ ٹیچر لائف دیکھ پا رہا تھا لیکن سکرین پر وہ ایلین سب بچوں کو یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارا ٹیچر بنا اور میں نے تم لوگوں کو اس قابل بنا دیا کہ تم لوگ اپنی چان بچا کر کسی کا مقابلہ کر سکو ایک ٹیچر کے لیے اسے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اس کے سٹوڈنٹ نے اسے ایک اچھی بات سکھی جسے سن کے سب سٹوڈنٹس کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ٹیچر تھا ابھی وہ ایلین ٹیچر یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چیمبر میں بلاس ہو چکا ہے اور اب وہ مارا جا چکا تھا وہ بچے بہت رہنے لگتے ہیں لیکن یہ کیا وہ ایلین ٹیچر ان کے ساتھ دوبارہ دکھائی دیتا ہے جو ان کے ساتھ مل کر رکھ رہا ہوتا ہے پھر سے وہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے یہ بچے اس ایلین ٹیچر کے ساتھ مل گئے اسیسینیشن کلاس سے اس لے رہے تھے یعنی فائٹ کو انڈا سیکھ رہے تھے اور یہاں پر ہم باسٹ کا فلیش بیک کنٹینیو ہوتا دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی بھی انڈا جاتی ہے تینکیو فور واشنگ